بیریہ ٹاؤن میں انویسمنٹ کرنے والے اور بیریہ ٹاؤن میں رہنے والوں کے کچھ تحافظات ہیں کیا ملک ریاض صاحب اب دوبارہ کبھی پاکستان نہیں آئیں گے کیا بیریہ ٹاؤن کو دبائی کی ایک پارٹی کو بیچا جا رہا ہے کیا بیریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے میں مرج کیا جا رہا ہے کیا بیریہ ٹاؤن کے اندر انویسمنٹ کرنے والوں کی انویسمنٹ ڈوب جائے گی اور کیا بیریہ ٹاؤن کا فیوچر ہوگا اسلام علیکم میں ہوں رانوکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام طرح انفارمیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے آج میں بات کروں گا بیریہ ٹاؤن میں انویسمنٹ کرنے والے اور بیریہ ٹاؤن میں رہنے والوں کے کچھ تحافظات ہیں وہ کیا کیا تحافظات ہیں میں سوال کی صورت میں آپ سے بیان کرتا ہوں موسٹلی یہ سوال سننے کو مل رہے ہیں کیا ملک ریاض صاحب اب دوبارہ کبھی پاکستان نہیں آئیں گے کیا بیریہ ٹاؤن کو دبائی کی ایک پارٹی کو بیچا جا رہا ہے کیا بیریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے میں مرج کیا جا رہا ہے کیا بیریہ ٹاؤن کے اندر انویسمنٹ کرنے والوں کی انویسمنٹ ڈوب جائے گی اور کیا بیریہ ٹاؤن کا فیوچر ہوگا ٹائم سے گردش کر رہے ہیں بہت سارے لوگ انسیکیورٹی فیل کر رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کافی ٹائم سے پاکستان سے غائب ہیں اور پاکستان آنے کا نام نہیں لے رہے اور دوسری طرح صورتحال یہ ہے کہ بیریہ ٹاؤن کے جتنے انڈر ڈویلپ سیکٹرز ہیں وہ چاہے بیریہ انکلیو ہے یا بیریہ ٹاؤن کراچی ہے یا بیریہ ٹاؤن پنڈی ہے یا بیریہ ٹاؤن لاہور ہے میں بات کر رہا ہوں انڈر ڈویلپ سیکٹرز کی بات کر لیتے ہیں جو جگہ ڈویلپ ہے وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں وہاں پر پرائسز بھی سٹیبل ہیں اور وہاں پر انوائرمنٹ بھی ابھی تک پیسپل ہے لیکن جو جگہ نان پوزیشن ایڈیا ہے وہاں پر انسیکیورٹی زیادہ ہے وہاں پر جو پرائسز ہیں وہ کافی زیادہ کم ہو گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر انویسٹر کوئی نہیں ہے جنون کلائنٹ لینے کو تیار نہیں ہے جتنے بھی بیریہ ٹاؤن کی فائلز ہیں وہ اپراکسی میٹلی 50% سے بھی نیچے آگئی ہیں لیک ابھی میں بیریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کی بات کروں تو وہاں پر پرائسز آج سے دو سال پہلے جو پرائسز تھے اس سے 50% بھی نیچے آگئی ہیں اسی طرح دوسرے جتنے بیریہ ٹاؤن ہیں وہ لاہور کراچی پنڈی اسلامباد سب کی یہی صورتحال ہے تو لوگوں کے اندر سیکیورٹیز بڑھ رہی ہیں تحفظات بڑھ رہی ہیں اور لوگ پرشان ہیں کہ ہم یہاں پر انویسمنٹ تو کر لیے کہ ہماری انویسمنٹ کا فیوچر کیا ہوگا اور کیا ہمیں یہ ڈویلپ کر کے پوزیشن دے بھی پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے ایک اور رومرز بہت جو تیزی سے پھیر رہی ہے کہ بیریہ ٹاؤن کو ڈی ایچ اے میں مرج کر دیا جائے گا اور بیریہ ٹاؤن کو دبائی کی ایک فرم کو بیچا جا رہا ہے اور دوسری بات جو یہ ہے کہ بیریہ ٹاؤن اب پاکستان میں نہیں دبائی میں بننے جا رہا ہے ملک ریاض صاحب وہاں پہ لانچ کر رہے ہیں ان کا ان فیوچر پاکستان میں آنے کا کوئی رادہ نہیں ہے پاکستان کی گورنمنٹ سے اور پاکستان کے لوگوں سے وہ مایوس ہو چکے ہیں لوگوں سے تو خیر ہے مایوسی نہیں ان کی بنتی کیونکہ لوگوں نے ان کا بہت ساتھ دیا گورنمنٹ گو کے جو بھی گورنمنٹ آئی ہے گورنمنٹ نے بیریہ ٹاؤن کو ذرا قصہ ہے اس کے گرد شکنجہ مضبوط کیا ہے جس کی وجہ سے اب صورتحال یہ تھی کہ اب کی بات جو شکنجہ قصہ گیا ہے وہ ملک ریاض صاحب کی بساس سے بڑھ کر تھا وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ملک پاکستان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اب دوبارہ پاکستان نہیں آؤں گا کچھ دنوں پہلے ہی ان کی ایک ٹویٹ بھی آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں گورنمنٹ سے مایوس ہوں ضرور ہوں لیکن لوگوں سے مایوس نہیں ہوں انقریب میں پاکستان ضرور آؤں گا پاکستان میرا اپنا گھر ہے اور لوگوں کو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ جو میں نے دیا ہے اور پاکستان کو جو میں نے لیونگ سٹینڈرڈ دیا ہے تو وہ پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے اور پاکستانی عوام مجھے بھی جانتی ہے تو اس میں کوئی دور رائے نہیں ہے کہ پاکستان کو جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے آوجنگ سیکٹر میں جو لیونگ سٹینڈرڈ ملک ریاض صاحب نے سیٹ کی ہے تو اس سے پہلے کسی نے ایسا لیونگ سٹینڈرڈ سیٹ نہیں کیا تھا تو ٹرینڈ سیٹر ملک ریاض صاحب ہیں اور یہ بھی بجائے کہ ملک ریاض پراپرٹی کا ٹائکون ہے اور اس نے لوگوں کے ذہن بھی بدلے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی بدلا ایون کتنی ایسی کمپنی تھی جو ملک ریاض کے نام پر بنی میز کے بیریہ ٹاؤن میں جنرل لوگوں نے بزنس کیا تھا ان کی وجہ سے ان کو بھی روزکار ملا اور لوگوں نے وہاں پہ رائش رکھی آج بھی لوگ رہ رہے ہیں تو یہ ایک اچھا اقدام تھا اب گو کے جو لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی انویسمنٹ نہ کریں یہ ٹائم اچھا نہیں ہے بیریہ ٹاؤن کے لیے تو بیریہ ٹاؤن مزید نیچے آئے گا اگر آپ کی کوئی پروپرڈی بیریہ ٹاؤن کے اندر کسی بھی بیریہ ٹاؤن کے اندر ہے وہ کسی بھی صورت میں ہے اگر آپ کی انڈرڈورپ سیکٹر ہے مینز کہ نان پوزیشن ایریا میں ہے تو اس کو فیل فور آپ سیل آؤٹ کر لیں تو وہاں پہ آپ جتنا مرضی ویٹ کر لیں تو ابھی نیئر فیوچر میں بھی اس کا کچھ بننے والا نہیں ہے کیونکہ جب تک یہ گورنمنٹ جائے گی نہیں تو ملک ریہ صاحب مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان آئے اگر کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے ساتھ ان کے کوئی پرسنل ریلیشن ہوں تو وہ شاید آنے کا سوچیں بھی لیکن فیل وقت جو ایسا لگ رہا ہے کہ ملک ریہ صاحب نیئر فیوچر میں بھی آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اور انہوں نے دبائی کے اندر اپنی کمپنی بھی بنا لی ہے اور قریب بیری اٹاؤن دبائی لانچ ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بیری اٹاؤن پاکستان پہ بڑا برا اثر آئے گا اور لوگ ماجوسی کا شکار بھی ہوں گے یہاں سے اپنی انویسمنٹ کافی تیزی سے نکار رہے ہیں نان پوزیشن ایریا کوئی بھی ہے وہ بیری اٹاؤن کا ففٹی پرسنٹ سے بھی نیچے آ چکا اور فائلے کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو ڈویلپلڈ ایریا ہے جہاں پہ گھر بنے میں ہے اور لوگ رہ رہے ہیں وہ بڑے اچھے پیسپل انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے اور وہاں پہ مینٹیننس بھی ویسے ہو رہی ہے اور صاحب سترائی کا کام بھی ویسے ہے اور ایون انوائرمنٹ بھی چینج نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ جو نانڈویلپلڈ ایریا تھا لینے والا کوئی خریدار موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ اپنا فیصلہ کریں بیریہ ٹاؤن سے اپنی نان پوزیشنیبل ایریا سے اپنی انوائرمنٹ کو نکالیں اور کسی اچھی سوسائیٹی یا کسی اچھے سیکٹر کے اندر آپ انوائرمنٹ کر لیں آپ کو بینفیٹ ہوگا امید ہے آپ کو اس انفرمیشن سے فائدہ ہوا ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں سی ڈی اے اور اسلامباد کے حوالے سے کسی بھی انفرمیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے کہ نمبر پر آپ میسج کر کے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ مکمل رہنوائی دی جائے گی اور اگر آپ کو انوائرمنٹ پلان کرنا چاہتے ہیں تو آپ سی ڈی اے سیکٹر کے اندر آپ آئیں ہم آپ کو پروپر انوائرمنٹ پلان دیں گے آپ کی انٹری اور ایکزک پلان بھی ہوگا جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور ایک چیز ہم کہتے ہیں کہ آپ کو جو انوائرمنٹ پلان دیں گے آپ کو یقینی منافع ہوگا انشاءاللہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے بزنس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں دیکھتے رہیں انوائرمنٹ پلان ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا ٹک کیر اللہ حافظ